پنجاب میں قلیدی اتحادی جماعت مسلم لکھ کاف کی بلیک ملنگ سے تنگ آ کر کپتان نے اب چوتریوں سے چھٹکارے کے لیے پپس پارٹی سے مدد مانگنے پر غور شروع کر دیا ہے کپتان کے قریبے ذرائع کے مطابق تحریک انصاف نے بزدار حکومت کی ڈوبتی کشتی کو مہور سے نکالنے کے لیے پپس پارٹی کے ساتھ ایم پی ایس اور چار آزاد عراقین کی مدد سے سپیکر چوتری پرویز الہی کو ہٹا کر کاف لیک سے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑانے کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے باخبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ مرکز اور پنجاب میں تحریک انصاف کی تحادی جماعت مسلم لکھ کاف کی جانب سے آئے روز وزیراعظم کو چارچیٹ کرنے، تحفظات کا اظہار کرنے، براہ راست رقیاتی فنڈز مانگنے اور وزارتوں کے معاملے پر بلیک مل کرنے سے تنگ آ کر کپتان نے ایک اور بڑا یوٹرن لیتے ہوئے پیپس پارٹی کے قائد آصف علی زرداری کے جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے اندر کی خبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ امران خان مرکز اور پنجاب میں کاف لیک سے جان چھوڑانے کے لیے پیپس پارٹی کو شراکت اقتدار کی دعوت دے سکتے ہیں تاہم آصف علی زرداری کے قریبی زرائقہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے اگر کوئی آفر ہوئی تو اس پر بہت سوچ پیچار کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کپتان کے قریبی زرائقہ کہنا ہے کہ پنجاب میں کاف لیک سے جان چھوڑانے کے لیے نون لیک کے ناراض عرقین کی مدد مانگنے سے بہتر ہے کہ پیپس پارٹی کی مدد کی جائے اگر پنجاب میں پیپس پارٹی کے سات عرقین اور چار آزاد عرقین تحریک انصاف کا ساتھ دیں تو مسلم لیک کاف سے ہمیشہ کے لیے جان چھوڑائی جا سکتی ہے اس حوالے سے وزیرالہ عثمان بزدار اور گورنر پنجاب کو خصوصی ٹاکس دیا گیا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی میں جوڑ توڑ پر غور چھوڑ کریں اندر کی خبر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ کپتان کے جانب سے پیپس پارٹی کو اس حمایت کے بدلے تمام جائز مرات دی جا سکتی ہیں ذرائع کے مطابق پنجاب میں مسلم لیک کاف کو فارغ کروا کر پیپس پارٹی کے سید حسن مرتضی کو سپیکر پنجاب اسمبلی بنانے کے علاوہ دو وزارتیں بھی دی جا سکتی ہیں پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائقہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری مفاہمت کے بادشاہ مانے جاتے ہیں چونکہ اس وقت تحریک انصاف حکومت کی جانب سے سندھ میں بھی پیپس پارٹی کو بھرپور ٹاف ٹائم دیا جا رہا ہے چنانچہ اگر آصف علی زرداری اختلفات کو بھولا کر کپتان کے ساتھ چلتے ہیں تو اس سے نہ صرف پیپس پارٹی پنجاب میں مصبوط ہوگی بلکہ سندھ میں بھی تحریک انصاف کی جانب سے پیپس پارٹی کی مخالفت کم ہو جائے گی کچھ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ مسلمی کاف کے دس پوٹوں کے مقابلے میں چار ازاد امیدوار پیپس پارٹی کے ساتھ ارکان مل کر نئے سپیکر لانے کے ساتھ ساتھ اسمولان بزدار حکومت کی دوپتی کشتی کو بھی بھور سے نکال سکتے ہیں مگر ملکی موجودہ سیاسی صورتحال میں ایسا ہونے کے امکانات خاصے محدود ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پیپس پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی گوڈ بک سے نکل چکی ہے اور مسلمی کاف اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ جماعت ہے اس لئے مقتدر حل کے نہیں چاہیں گے کہ کاف لیگ کا سیاسی کردار ختم ہو جائے ممکنہ طور پر اگر پیپس پارٹی اور تحریک انصاف میں قربتیں بڑھ گئیں تو اسٹیبلشمنٹ وسیط اور قومی مفاد کے نام سے کاف لیگ کو دوبارہ سے کپتان کے قریب کر دیں دوسری طرف پیپس پارٹی کے اندرونی ذرائقہ کہنا ہے کہ اگر کپتان کی طرف سے ان کی قیادت کو کوئی ایسی آفر کی گئی تو اسے قبول کیے جانے کے امکانات بہت کم ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا